اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیٹری میں جو پانی آپ ڈالتے ہیں وہ ڈسٹلڈ وارٹر ڈالنا کیوں ضروری ہے یاد رکھیں کہ جو بیٹری ہے لیڈ ایسٹ بیٹری گاڑیوں میں عام طور پر ہوتی ہے اور اس بیٹری میں پلیٹیں لگی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے تھروہ ایسٹ اور پانی کا اور پلیٹوں کا یہ سارا ریاکشن ہو کے الیکٹریسٹی بنتی ہے اگر آپ گاڑی کی بیٹری میں سادہ ٹوٹی والا پانی ڈالیں گے تو اس میں منرلز ہوتے ہیں جو ان پلیٹوں کے اوپر آ کے ڈپاؤزٹ ہوں گے اور بیٹری کی لائف کو کم کر دیں گے تو اسی لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ گاڑی کی بیٹری میں ڈسٹلڈ وارٹر ڈالیں ڈسٹلڈ وارٹر کا دوسرا نام ہوتا ہے ڈی منرلائزڈ وارٹر یعنی ایسا پانی جس میں سے منرلز نکال لیے ہوئے ہیں تو ڈسٹلڈ وارٹر ہی صرف اور صرف بیٹری میں ڈالیں ڈسٹلڈ وارٹر پی نہیں سکتے یاد رہے کہ ڈسٹلڈ وارٹر اگر آپ پینا شروع کر دیں گے تو اس کے بہت سارے ہیلتھ کے نقصان ہوتے ہیں اس لیے صرف گاڑی کی بیٹری میں اور ریڈیئیٹر میں جب آپ نے پانی ڈالنا ہے تو ڈسٹلڈ وارٹر ڈالیں ڈسٹلڈ وارٹر اور منرل وارٹر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس لیے دونوں کو مکس نہ کریں یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اور کچھ نہیں مل رہا تو نیسلے کا پانی گاڑی کی بیٹری میں ڈال دیں وہ بالکل نقصان پہنچائے گا بیٹری کو تو اس لیے گاڑی کی بیٹری میں صرف ڈسٹلڈ وارٹر ڈالیں ریڈیئیٹر میں بھی ڈسٹلڈ وارٹر ہی ڈالیں اگر کول اینڈ نہیں مل رہا تو تو اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو پوچھیں I will try to answer Thanks for watching